کچن کیمرہ میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت مزے کی حلوہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کچن کیمرہ اور کچن کیمرہ میں میں ہوں سنہ خان آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج کچن کیمرہ میں ہم بنانے والے ہیں حلوہ پوری بہت ہی مزے کی حلوہ پوری ہم کس طرح سے بنائیں گے تو آج میں آپ کو حلوہ پوری کی ریسپی بتانے والی ہوں حلوہ پوری بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو حلوہ پوری بنانے کے لیے ہم نے میدہ لیا ہے دو کپ ہم نے میدہ لیا ہے اور اس میں اب ہم ایڈ کریں گے نمک ہسوے زائی کا ہافٹی سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے اور نمک ایڈ کرنے کے بعد اب ہاتھ سے میں پہلے مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے نیم گرم پانی لیا ہے اور نیم گرم پانی سے اب میں اس کا آٹا بنا لوں گی ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کا آٹا بنانا ہے آٹے کو زیادہ سخت نہیں کرنا اگر ہم نرم آٹا بنائیں گے تو ہماری پوریاں نرم بنیں گی تو ہلکے ہاتھ سے آپ میں آٹا گون رہی ہوں میدے کو چھاننا لازمی ہے جب آٹا بنانے لگیں تو میدے کو چھاننے میں نے بھی چھانا ہوا میدہ لیا ہے اور پانی بھی نیم گرم لازمی لیں آپ تھنڈے پانی سے آٹا نہ گوننے نیم گرم پانی سے آٹا گوننے سے ہماری پوریاں بہت خستہ بنتی ہیں تو اس طرح تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے ہوئے آٹا گوننے لیں آٹے کو آٹ سے دس منٹ تک لازمی گوننے لیں جتنا اچھا آٹا ہوگا اتنی ہی اچھی پوریاں بنیں گی تو اس طرح تھوڑا تھوڑا پانی لگاتے ہوئے آٹا گوننے لیں ہمارا آٹا گوننے لیں گے تو آٹا گوننے لیں گے تو آٹا گوننے کے بعد اس کے اوپر لگاؤں گی میں دو ٹیبل سپون آئل دو ٹیبل سپون آئل لگائیں گے آٹے کو اس سے ہمارا آٹا بہت ہی نرم رہے گا اور ہمارا آٹا بہت ہی نرم رہے گا پوریاں بہت ہی خستہ اور بہت ہی نرم بنیں گی تو اچھی طرح سے میں نے آئل لگا لیا آٹے کے اوپر اور اب ہم آٹے کو رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے جب تک ہم آٹے کو رکھتے ہیں تب تک ہم حلبا تیار کر لیتے ہیں پوری کے لیے تو حلبا تیار کرنے کے لیے میں نے ایک پتیلی لی ہے istaDean آئل کو میں گرم ہونے دوں گی اور گرم ہونے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کری ہوں one cup سوجی one cup آئل میں میں نے one cup سوجی ایڈ کر دی ہے اور سوجی کو اب میں بھون لوں گی دو منٹ تک سوجی کو بھون لینا ہے میڈیم فلیم پہ تو سوجی کا کلر اب براون ہونا شروع ہو چکا ہے دو منٹ میں ہی اچھی طرح سے سوجی بھون جائے گی تو دو منٹ تک ہم نے اس کو بھون لینا ہے اور دو منٹ ہمیں ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوجی کا کلر اب گولڈن ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی پانی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں چار کپ ایک کپ سوجی میں چار کپ ہم پانی ایڈ کر رہے ہیں پانی ایڈ کرنے کے بعد چمچ سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے شوگر شوگر ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ون کپ شوگر ہم نے ایڈ کر دی ہے اور شوگر کو بھی اب ہم چمچ سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ یک میں اس میں ایڈ کر دیا اس مکس کر لیں گے اور اپنے اس کو چمچ سے مکس کر لیں گے اور اپا کو بھی کہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سوی کہ US میں ایڈ کر دیا اسے ہیں اور اب میں اس کو پکنے کی لیے چھوڑ رہی ہوں پانچ سے چھ منٹ تک میں نے اس کو پکایا ہے اور پانچ سے چھ منٹ میں ہمارا حلوہ ریڈی ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں اب زبردست ریڈی ہوئے تو اب میں نے فلیم آف کر دینی ہے فلیم میں نے آف کر دی ہے تو اب ہمارا پوری کے لیے حلوہ ریڈی ہے بہت ہی مزے کا تو اب ہم پوریاں بنا لیتے ہیں پوریاں بنانے کے لیے میں نے کڑھائی لی ہے کڑھائی میں میں نے آئل لیا ہے دو کپ اور چولہ میں نے آن کر لیا ہے آئل کو ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے آٹا ہم نے اٹھا لیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا اس شیپ میں ہوا ہے تو آٹے کو اب میں نکال رہوں گی اس برطن میں سے جس برطن میں ہم نے آٹا رکھا تھا یہاں سے اب میں نکال رہوں گی تو آٹا نکال لینے کے بعد ہم نے برطن چینج کیا ہے اور میں نے خوشک آٹا رکھا ہے ساتھ میں تو اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے سے خوشک آٹا لگاتے ہوئے اس طرح خوشک آٹا لگاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لینے ہیں جتنی ہم نے پوریاں بنانی ہوں اتنا ہی ہم پیڑا بنائیں گے پیڑا پوری کے لئے چھوٹا ہونا چاہیے کیونکہ اگر پوری ہماری پھر پھول جاتی ہے اس لئے چھوٹا ہوگا تو وہ صحیح بنے گی اور اگر آپ بڑی پوریاں بنانا چاہیں تو آپ بڑے پیڑے بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے ون بے ون ہم نے سارے آٹے کے پیڑے بنا لینے ہیں تو پیڑے ہم نے اب سارے بنا لیے ہیں پوری بنانے کے لئے اب ہمارے پیڑے ریڈی ہیں تو ہم نے ایک پیڑا اٹھا لینے ہے اور اٹھا لینے کے بعد اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا خوشکہ لگائیں گے ہاتھ سے پہلے سیدھا کریں گے اور ہاتھ سے سیدھا کرنے کے بعد پھر اس کو ہم بیلنے سے بیل لیں گے پتلا پتلا اگر ساتھ چپکنے لگے تو خوشکہ لگا لینے ہے اور بیلنے سے اس کو پتلا سا بیل لیں گے تو ہم نے بیل لیا ہے اوئل ہمارا بہت زیادہ گرم ہے اوئل کو پہلے اچھی طرح سے گرم کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں پوری ایڈ کرنی ہے اوئل ہمارا بہت زیادہ گرم ہے تو اس لیے پوری ایڈ کرنے کے فوراں بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور سائٹ چینج کرنے کے فوراں بعد پھر ہم اس کو نکال لیں گے اوئل میں سے زیادہ دیر نہیں رکھیں گے زیادہ دیر رکھنے سے ہماری پوری جل سکتی ہے سخت ہو سکتی ہے تو اب ہم نے اس کو فوراں نکال لیا ہے پوری بناتے وقت یہ احتیاط کرنی ہے کہ جب اوئل جوز کرنا ہے پوری جب ایڈ کرنی ہے اوئل میں تو اوئل کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے تو اس طرح سے اب ہم نے دوسری پوری ایڈ کر دی ہے اوئل میں اور اس کو بھی اب ہم نے بنا لیا ہے فرائی کر لیا ہے اور اس کو بھی اب ہم نکال لیں گے تو اس طرح سے ون بے ون ہم اپنی ساری پوریاں تیار کر لیں گے اسی طریقے سے اگر آپ پوریاں بنائیں گے تو آپ کی پوریاں بہتی مزے گی بہتی خستہ بنیں گی اور شام تک جب تک آپ اس کو یوز کریں گے تب تک یہ سخت نہیں ہوں گی بہتی خستہ بنیں گی تو پوریاں ہم نے اپنی ساری ریڈی کر لی ہیں اور اب ہلوہ پوری کے لیے ہم ہلوہ نکال لیتے ہیں گانش پاول میں تو گانش پاول میں ہم نے ہلوہ نکال لیا ہے بہتی مزے کا ہمارا ہلوہ بنا ہے اور اب ہم اس کی گانش کر لیں گے ناریل سے ناریل سے ہم ہلوے کی گانش کر رہے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کشمش ناریل اور کشمش سے ہم نے ہلوے کی گانش کر لینی ہے تو ہلوے کی ہم نے گانش کر لی ہے اور اب ہم رکھ رکھتے ہیں پوریاں جو ہم نے تیار کی ہیں بہت ہی خستہ بہت ہی مزے کی ہماری پوریاں بنی ہے پوریاں ہماری ریڈی ہیں اور حلوہ بھی ہمارا ریڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہی خستہ بنی ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے تو آپ بھی گھر میں ضرور بنائیے گا ناشتے میں بہت ہی مزے کی لگتی ہے حلوہ پوری تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ موسیقی